ہمیں شروع ہوتی ہے تو ہمیں ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس سے میرن لائف سٹیڈی کرنے کا بہت شوق تھا اس کا نام بھی شارک بوئے تھا اور یہ نام اس کے فادر نے رکھا تھا کیونکہ انہیں بھی شارک کو سٹیڈی کرنا بہت اچھا لگتا تھا وہ اپنی شارک کا بہت خیال رکھتا تھا اور انہیں سوشی کھیلاتا تھا ایک دن وہ اپنی لیب میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر بہت بڑا طوفان آ جاتا ہے اس کی ساری لیب ڈسٹروئ ہو جاتی ہے شارک بوئے اور اس کے فادر جیسے تیسے کر کے اپنی جان بچا لیتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں وہ سمندر کے بلکل بیچ و بیچ ہوتے ہیں شارک بوئے کے پاس ایک شارک آتی ہے لیکن وہ اسے پہچان لیتی ہے تو وہ دوسری شارک سے کہتی ہے کہ یہ میرا دوست ہے تم اسے کچھ مت کہنا وہ شارک شارک بوئے کو اپنے ساتھ کیف ملے جاتی ہے تاکہ وہ ٹرائ رہے اور اب وہ شارک کے ساتھ رہنے لگتا ہے شارک اس کی نیو فیملی بن جاتی ہیں شارک اس کی اپنی طرح ٹریننگ کرتی ہیں جیسے اس نے سویمنگ سکھاتی ہیں اور سرپرائسنگلی شارک بوئے کے بھی فنز اور گلز نکل رہے تھے اور اس کے دانت بھی شارک کی طرح ہو رہے تھے تب ہی ہمیں کلر کا میکس دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک سٹوڈنٹ تھا وہ سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے شارک بوئے کے ساتھ فشنگ کی ہوئی ہے میکس شارک بوئے کو اپنے گھر لیاتا ہے اور اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں پیتا چلنے دیتا وہ اسے پانی میں رکھ دیتا ہے شارک بوئے میکس کو بتاتا ہے کہ میں اپنے فادر کو روننا چاہتا ہوں جو کہ کھو چکے ہیں اور اس کے لیے میں ہر جگہ ٹرائول کر چکا ہوں پھر میکس کو ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کے بالوں میں پرپل کلر کی آگ جل رہی تھی اور اس کی سکن ایسے تھی جیسے کوئی مورٹن لاوہ ہو میکس اس کا نام لاوہ گرڈ رکھ دیتا ہے وہ میکس کو بتاتی ہے کہ وہ شارک بوئے کے ساتھ ایک جگہ کو بچانے جانا چاہتی ہے جہاں پھر بہت تباہی ہو رہی ہے اس کے بعد شارک بوئے اور لاوہ گرڈ وہاں سے چلے جاتے ہیں میکس اصل میں ایک کہانی اپنے کلاس روم میں سنا رہا ہوتا ہے تو بچے اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ ٹاس دیا گیا تھا کہ تم اصلی کہانی سناو تو میکس کہتا ہے کہ یہ کہانی اصلی ہی ہے صرف ایک لڑکی اس پر بلیف کرتی ہے لیکن باقی ساری کلاس کہتی ہے کہ اگر واقعی تم سچے ہو تو کسی دن شارک بوئے اور لاوہ گرڈ کو ہمارے کلاس ملے کر آو میکس کہتا ہے کہ میں نے انہیں کافی عرصے سے نہیں دیکھا وہ کہیں چلے گئے ہیں تو ساری کلاس اس کا مزاق اڑانے لگتی ہے میکس اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہے کہ نو ڈرمینگ یعنی آئندہ سے کوئی خواب نہیں دیکھے گا وہ نہ ہی کسی سے یہ بات شیئر کرے گا اس ڈائری میں اس کے باقی سارے ڈریمز تھے جو وہ چاہتا تھا کہ اس کی لائف میں یہ پورے ہوں لیکن جیسے وہ اپنے کلاس روم سے باہر آتا ہے تو وہی سٹوڈنٹس اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں اور اس سے اس کی ڈائری چھینگ لیتے ہیں وہ گھر آتا ہے اور سو جاتا ہے اگلی روز جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے شارکز کے پرنٹ نظر آتے ہیں جب وہ نیچے جاتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے شارپ وائی اور لاوہ گرل اس کے گھر آئے تھے اور جیسے وہ کچھ کھا کر گئے ہوں لیکن ابھی بھی پوری طرح سے صبح نہیں ہوئی تھی تو اس کی موم اس سے کہتی ہے کہ جاؤ دوبارہ سو جاؤ کیونکہ تمہیں صبح سکول بھی جانا ہے لیکن میکس کا دل سکول جانے کو بالکل نہیں کرتا اب صبح ہو جاتی ہے اور میکس کی ڈیڈوں سے کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے تمہارا روم صاف کرتے ہو ایک روبوٹ ملا ہے جو تم نے کبھی بچپن میں بنایا تھا اس کے بعد میکس سکول چلا جاتا ہے اور جب اسے اپنی ڈائری ملتی ہے تو اس کی ڈائری پر ہر جگہ گن مچا ہوتا ہے یعنی ان بچوں نے اس کی ڈائری خراب کر دی تھی میکس کو اسے سے وہ ڈائری اس بچے کے سر پر مارتا ہے کہ تب ہی دوفان آنے لگتا ہے وہاں ٹور نیڈو آ جاتا ہے تب ہی وہاں پر شارپ وائی اور لاوہ گرڈ آتے ہیں اور میکس سے لاوہ گرڈ کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو اس جگہ پر جس کو ہم بچانا چاہتے ہیں دراصل یہ ان لوگوں کا ایک امیجن کیا گیا پلانٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ لوگ ہر پر سوچتے رہتے تھے کہ جیسے وہ تباہ ہو رہا ہے اور ان کو جا کر اسے بچانا ہے پہلی تو میکس نہیں مانتا لیکن پھر زبردستی وہ لوگ میکس کو اپنے ساتھ ایک روکٹ جیسے پلین میں لے جاتے ہیں وہ روکٹ خود ہی اٹھ سکتا تھا لیکن ان لوگوں کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ یہ لینڈ کیسے کرے گا وہ بس اپنی منزل پر جا رہے تھے اس پلانٹ کی طرف آخر کر سارے پلانٹس کرنے کے بعد وہ اس پلانٹ پر پہنچی جاتے ہیں وہاں پر بہت اندیرہ ہوتا ہے میکس ان سے پوچھتا ہے کہ آخر یہاں پر اتنا اندیرہ کیوں ہے تو وہ لوگ میکس کو بتاتے ہیں کہ بس یہ پلانٹ ڈسٹروئ ہونے کے قریب ہے اور اب اس کو صرف 45 منٹس لگیں گے ڈسٹروئ ہونے میں لاوہ گرل کہتی ہے کہ ہمیں چیزوں کو پھر سے ٹھیک کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر بہت ساری ڈارکنس جانے لگتی ہے تب ہی ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے رولر کوسٹر لے رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ میکس کو بتاتے ہیں کہ یہ بچے اگر ایک پر یہاں پر آ جائیں تو یہ لوگ واپس نہیں جا سکتے یہ لوگ اسی طرح سوچ آئیں گے اور اپنے ڈریمز میں چلے جائیں گے میکس ان سے کہتا ہے کہ ہم ان بچوں کو کیسے بجا سکتے ہیں بچے اس رولر کوسٹر پر چلانے لگتے ہیں لیکن تب ہی لاوہ گرل وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور رولر کوسٹر کو اپنی پاور سے روک لیتی ہے لاوہ گرل ان بچوں سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں مسٹر الیکٹرک کے بارے میں پتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سب بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں یعنی ان کو پتا ہے اس کے بارے میں تو میکس لاوہ گرل سے کہتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے ہوئے یہ اُلٹے لٹکے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ان کیاں نیچے لٹک رہے ہیں یعنی ان کو مسٹر الیکٹرک کے بارے میں نہیں پتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ بچوں کو رولر کوسٹر سے ازاد کر دیتی ہے میکس ان کو بتاتا ہے کہ مسٹر الیکٹرک ہے کون پہلی تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ اس پلانٹ پر لائٹ لے کر آتا تھا لیکن اب وہ دارٹنس کے سوا کچھ نہیں لاتا یعنی وہ ایک پورا انسان ہے پھر میکس شارپ ہوئے اور وہ لاوہ گرل اس رولر کوسٹر پر خود ہی بیٹھ جاتے ہیں جو کہ انہیں ایک ماؤنٹین کی طرف لے کر جاتی ہے جس میں اسے لاوہ نکل رہا ہوتا ہے تو لاوہ گرل کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے پھر اس کے بعد وہ لوگ نیچے آتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کو مسٹر الیکٹرک ملتا ہے جو کہ اصل میں میکس کا ٹیچر ہوتا ہے لیکن تب ہی مسٹر الیکٹرک کی آن میں ان لوگوں پر اٹیک کرنے لگتی ہے شارپ بوئے اور لاوہ گرل اسے لڑنے لگتے ہیں میکس وہاں پر موجود ایک پلک نکال دیتا ہے جسے شارپ بوئے توڑ دیتا ہے میکس شارپ بوئے سے پوچھتا ہے کہ کیا پلک نکالنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن لاوہ گرل کہتی ہے کہ نہیں وہ ایسے نہیں مرنے والا وہ شارپ بوئے سے کہتی ہے کہ مسٹر الیکٹرک کو اپنی پاورز دکھا دو کہ تم اصل میں کیا کر سکتے ہو کیونکہ ہمارے پاس ہمارا سیکرٹ ویپن بھی تو ہے لیکن شارپ بوئے اور لاوہ گرل میکس سے کہتے ہیں کہ تم اپنے ڈریمز کو یاد کرو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری کوئی ہیلپ کر سکیں تو میکس کہتا ہے کہ مجھے تو اپنے آدھے سے زیادہ خواب یاد ہی نہیں ہے اس لئے تو میں انہیں اپنی ڈائری میں لکھا کرتا تھا لیکن مسٹر الیکٹرک ان تینوں کو وہاں سے اٹھا کر دور پھینکتا ہے اور وہ تینوں ٹائم ٹریول کرنے لگتے ہیں شارپ بوئے میکس کو بتاتا ہے کہ اس کی دوسری طرف ایک ایسی لیئر ہے چونکہ تمہارے ڈریمز کو ریورس کر سکتی ہے اس لئے تمہارا ان ڈریمز کو یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم مسٹر الیکٹرک کو روک سکتے ہیں لیکن اس طرح وہ تینوں ڈریم گریویارڈ میں گر جاتے ہیں دوسری طرف ہم مسٹر الیکٹرک کو دیکھتے ہیں جس سے کوئی پاور کہہ رہی ہوتی ہے کہ سب ڈریمز ختم ہو جانے چاہیے اور سب بچے اٹھ جانے چاہیے تو آگے سے مسٹر الیکٹرک ان کو بتاتا ہے کہ ہاں میں نے ایسا ہی کیا ہے میں نے شارپ بوائل لاوہ گر اور اس بچے کو ڈریم گریویارڈ میں پھینک دیا ہے جس سے ان کے سارے ڈریمز تباہ ہو جائیں گے تو وہ پاور مسٹر الیکٹرک کو کہتی ہے کہ وہاں پہ کافی پرانے ڈریمز ہیں جو کہ لوگ رات میں دیکھتے ہیں لیکن میکس ڈی ڈریمنگ کرتا ہے یعنی دن میں بھی خواب دیکھ سکتا ہے اور ابھی اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے اور اگر اسے اس بات کا پتہ چل گیا تو ہم سب دباہ ہو جائیں گے لاوہ گر میکس کو فورس کرتی ہے کہ کسی بھی طرح کر کے تم خواب دیکھو اور یہ دیکھو کہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں لیکن جیسے ہی میکس اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اسے بھوک لگنے لگتی ہے لاوہ گر اسے لاوہ راکس دیتی ہے کانے کے لیے جس سے اس کے کانوں سے دھوہ نکلنے لگتا ہے اس کے بعد میکس کہتا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ میں سو جاؤں ان کی طرف دارٹنس بھی آ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی میکس بولتا ہے کہ مجھے اپنے خواب یاد آ رہا ہے اس جگہ پر میں نے دو ہاتھ دیکھے ہیں اور وہ روبورٹ جو کہ میں نے بچپن میں بنایا تھا ان فیکٹ یہ ہاتھ وہی روبورٹ تھا وہ بچپن میں اسے اپنے ہوم وک میں ہیلپ لیا کرتا تھا پھر وہ لوگ اس روبورٹ کو دونتے ہیں اور میکس اس روبورٹ کو جگا کر پوچھتا ہے کہ ہم اس پلانٹ کو کیسے بچا سکتے ہیں تو وہ روبورٹ بیاں کسی یہی کہتا ہے کہ اگر تم سو جاؤ تو تمہارے ٹریمز ہی تم لوگوں کو یہاں سے نکال سکتے ہیں لیکن تمہیں یہاں نہیں سونا روبورٹ ان سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگ ملک اور کوکیز کے لائن میں چلے جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کی کوئی مدد ہو سکے اب کیونکہ روبورٹ موف نہیں کر سکتا تھا تو شارپ وائے اس کی آنکھ پر موف کرتا ہے روبورٹ ان کو بتاتا ہے کہ کسیٹرمز اتنے اصیل ہوتے ہیں کہ وہ واقعی میں ریالیٹی میں بن جاتے ہیں جیسے یہ شارپ وائے اور لاوہ گرد وہ دنوں روبورٹ یہ آنکھ اور موہ پر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ٹرین آف تھوٹ پر بھی پہنچ جاتے ہیں اب ملک اور کوکیز کے لائن میں پہنچنے کے لیے وہ لوگ ٹرین سے جم کر دیتے ہیں شارپ وائے بتاتا ہے کہ ہمارے پاس صرف اور صرف 20 مینٹ ہے اس پلینٹ کو بچانے کے لیے وہاں پر بڑی بڑی کوکیز لگی ہوتی ہیں جس کو دیکھیں لاوہ گرد کہتی ہے کہ اس کو کھانے والا بھی ضرور بہت بڑا ہوگا کہ تب ہی وہاں پر دو جائنٹ آتے ہیں جو ان کوکیز کو کھانے لگتے ہیں تو وہ لوگ ان پر سے جمپ لگا کے ایک پیسٹری پر آ جاتے ہیں یہ انفیکٹ میکس کا ایک ٹرین تھا تو وہ سوچتا ہے کہ یہ دونوں جائنٹ تو میرے پیرنٹس جیسے لگ رہے ہیں اب وہ لوگ میکس سے کہتے ہیں کہ تم سو جاؤ تاکہ تمہیں اچھا سا ڈریم آئے ابھی شارک وائے خوش ہوئی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر کالا توفان آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سارے پریشان ہو جاتے ہیں وہ میکس کو اپنی نین سے اٹھانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ جاگ ہی نہیں رہا ہوتا پھر وہ اپنی لاوہ پاور یوز کرتی ہے اور وہ جاگ جاتا ہے تو بھی مسٹر الیکٹرک ان پر آ کر اٹیک کر دیتا ہے لیکن لاوہ گرڈ اور شارک وائے اسے لڑ نہیں پاتے لاوہ گرڈ میں لوگ کے لاوہ بن جاتی ہے اور شارک وائے بھی کافی ویک ہو چکا تھا وہ میکس سے کہتے ہیں کہ اب تم ہی ہوں جو ہمیں بچا سکتے ہو شارک وائے میکس سے کہتا ہے کہ تم ایک پاور فول ڈریم دیکھو جس میں تم ہمارے لئے ایک اچھی سی بورٹ بناو لیکن میکس جب امیجن کرتا ہے تو ایک فنی بورٹ بن جاتی ہے وہ لوگ پہلے تو کافی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بن گیا پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اسے ملک کی نہر میں اتارتے ہیں وہ لوگ میکس سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے خواب میں اور کیا دیکھا تو میکس ان کو کچھ ڈرو کر کے دکھاتا ہے شارک وائے کافی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو کرسٹل ہارٹ ہے یہ سب کچھ فریز کر سکتا ہے ایون ٹائم بھی اور یہ آئیس کیسل میں ملے گا شارک وائے بتاتا ہے کہ اس آئیس کیسل کی جو پرنسس ہے وہ بہت خوبصورت ہے لیکن لاوہ کرل کہتی ہے کہ نہیں وہ بہت ظالم ہے اور ویسے بھی وہ آئیس کی ہے اور میں فائر کی ہم دو نہیں دوسرے کو پسند بھی کیسے کر سکتی ہیں بھی وہ لوگ آئیس کیسل کے پاس ایک بریش پر پہنچتے ہیں وہ لوگ اسے کروس کرنے لگتے ہیں لیکن وہ لاوہ کرل کی ہیٹ کی وجہ سے ملد ہونے لگتا ہے تو شارک وائے سے کہتا ہے کہ تم اپنی نیند میں چلو لیکن تب ہی وہاں پر مسٹر الیکٹرک بھی آ جاتا ہے وہ انہیں اس پلانٹ کے رولر کے پاس لے آتا ہے جو کہ انفیٹ میکس ہی ہوتا ہے وہ کافی احران ہوتا ہے کہ میں اتنا پاورفل کیسے ہو گیا تو اسے پتا چلتا ہے کہ جو اس کی ٹریم والی بکتی اس کا آرڈر اس کے کلاس فیلو نے خراب کر دیا ہے جس کے وجہ سے سب ریالیٹی سے چینج ہو رہا ہے پھر وہ کلاس فیلو شارک وائے کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ الیکٹریکل توفان کے بعد تمہارے فادر کے لیپورٹری سارے کی ساری خراب ہو گئی اور اب تمہارے فادر سمندر کے نیچے ہیں پھر ساتھ ہی وہ کلاس منٹ بدلنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ریالیٹی سے اپنی جان چھوڑانے کے لیے تم لوگوں نے ٹریم ورلڈ کا سہارا لیا اور اس کے ساتھ ہی وہ ان لوگوں کو ایک پنجرے میں قید کر دیتا ہے اب ان سب کی پاورز کم ہونے لگیں تھیں تب ہی کوئی سونگ بچنے لگتا ہے جس کو سنگا شارک وائے کا غصہ آ جاتا ہے اور اس کے شارک ایبیلیٹیز واپس آ جاتی ہیں تو وہ پنجرہ توڑ دیتا ہے اور تب ہی لاوہ گرڈ کے اپنی بائک بھی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں کافی خوش ہوتے ہیں اور وہ میکس کے کلاس میٹ سے اس کی ٹریم والی بک بھی واپس لے لیتے ہیں لیکن ان کی وہ ٹریم بک بھی ڈسٹروئی ہو جاتی ہے اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آئس کیسل جانا ہی ہوگا کیونکہ اس کے بغیر ہمارا سروائیول پوسیبل نہیں اب وہ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اس کرسٹل ہارٹ کو حاصل کرنے کے لیے شارپ وائے وہاں پر جاتا ہے لیکن وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا پھر میکس اس کا گلوف پہنتا ہے اور اس کرسٹل ہارٹ کو اٹھا لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کریکس آنے لگتے ہیں اسی بھاٹ کے وجہ سے میکس کے ہاتھ سے وہ کرسٹل ہارٹ سلپ ہو جاتا ہے اور اسے غلطی سے لاوہ گرل کیچ کر لیتی ہے اور وہ فریز ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر آئس کوئن کے سپاہی آتے ہیں اور انہیں پکڑ کر آئس کوئن کے پاس لے آتے ہیں وہ میکس سے پوچھتی ہے کہ تم نے اس کرسٹل ہارٹ کو جھرانے کی کوشش کیوں کی تو وہ بتاتا ہے کہ ہم ٹائم کو فریز کرنا چاہتے تھے تو وہ آئس کوئن کہتی ہے کہ کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ وہ کرسٹل ہارٹ صرف میرے پاس ہی جل سکتا ہے تو میکس اسے کہتا ہے کہ آپ پہ ہمارے ساتھ چلیں نا تو اس آئس کوئن کے فادر کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس گنگڈم سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ باہر خطرہ ہے اور یہ کرسٹل ہارٹ اس گنگڈم کی حفاظت کرتا ہے اس کیسل کو پروٹیکٹ کرتا ہے آئس کوئن کے بارے میں جو کچھ لاوہ کرنے کہا تھا وہ سچ نہیں تھا وہ اصل میں بہت اچھی تھی تو میکس بتاتا ہے کہ وہ آپ کے نیکلس میں ہے تو وہ آئس کوئن ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ لے جاؤ لیکن وعدہ کرو کہ اس کا خیال رکھو گے اور اس کی مدد سے ہمارے کینگڈم کو بھی بچا لوگے اب وہ لوگ کو کرسٹل آرٹ لے جاتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہ کوئن کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جل سکتا تھا اتنی دیر میں لاوہ گرل کو بھی ہوش آ جاتی ہے وہاں پر الیکٹرک آ جاتا ہے مسٹر الیکٹرک وہ ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے شارپ وائی کو غصہ آتا ہے تو وہ پانی میں جمپ لگا دیتا ہے اور مسٹر الیکٹرک اس پانی میں الیکٹرکل ایلز چھوڑ دیتا ہے جس کے وجہ سے شارپ وائی بھی ہوش ہو جاتا ہے جب لاوہ گرل یہ دیکھتی ہے تو فورن سے اپنے دوست کو بچانے کے لیے پانی میں گوٹ جاتی ہے اب وہ شارپ وائی کو بچا تو لیتی ہے لیکن پانی کی وجہ سے اس کی اپنی پاورز بلکل ختم ہو چکی تھی اور وہ باہر آتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے میکس سوچتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا اگر میں نے کوئی اچھا ٹریم دیکھا ہوتا تو آج ہی یہ نہ ہوتا تب ہی شارپ وائی کو جب ہوش آتا ہے تو وہ لاوہ گرل کو لاوہ کی طرف پھینک دیتا ہے یعنی والکینوں کی طرف جہاں سے لاوہ گرل اپنی پاورز ریکن کر لیتی ہے اور یہ کافی اچھا آئیڈیا تھا اس سب سیچیوشن کے وجہ سے میکس بھی اب کافی سٹرونگ ہو چکا تھا اور اب وہ بن چکا تھا دیٹ ٹریمر یعنی دن میں بھی وہ خواب دیکھ سکتا تھا اب میکس سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے کلاس فیلو کے پاس جاؤں اور اس سے لڑوں اب وہ اس کا فیر بن کے اس کے پاس جاتا ہے اس کا کلاس فیلو میکس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سارے ڈریمز پڑھ لیے ہیں اور میں بھی تم سے لڑ سکتا ہوں اب دونوں ڈریمز کی مدد سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں میکس کا کلاس فیلو ایک عجیب سی مشلی سے اس پر اٹیک کرتا ہے اور میکس اس کو ایک ببل میں قید کر دیتا ہے میکس کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ ایک ڈریم کرتا ہے جس میں اس کے کلاس میٹ کا برین فارٹ کرتا ہے اور اس کا برین کافی بڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ہو جاتا ہے اب دوسری طرف شارک بوئی کو بھی ایک آئیڈیا آتا ہے وہ مسٹر الیکٹرک کو پانی میں ڈال دیتا ہے جس کے بعد کافی زیادہ شارک اس پر اٹیک کر دیتی ہیں اتنی دیر میں میکس اپنے کلاس میٹ سے کہتا ہے کہ دیکھو دشمنی سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہم لڑیں گے تو مر جائیں گے لیکن یہی اگر ہم مل کر رہیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس دنیا کو بچائیں تو دیکھو ریالیٹی بھی اچھی بن سکتی ہے میکس اس کی طرف آتا کے بڑھاتا ہے صلاح کرنے کے لیے لیکن اسے پہلے اس کا کلاس میٹ نیچے گر جاتا ہے لیکن میکس اسے بچا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو دوسروں کے ڈریمز میں مت داؤ اس طرح سے دوسروں کے ڈریمز خراب ہوتے ہیں اور ریالیٹی بھی پورا اثر پڑتا ہے اسی طرح انلاوہ گری کے پاس لائٹ پاور آ جاتی ہے اور شارپ کوئی کینگ آف آشن بن جاتا ہے میکس کا کلاس میٹ اچھا ہو چکا تھا وہ شارپ کوئی سے کہتا ہے کہ جاؤ تم اپنے فادر کو ڈھونڈو جا کر تبھی اس کے پاس میسٹر الیکٹرک آتا ہے جو کہ اسے پوچھتا ہے کہ تم زمین پر جا کر کیا کروگے تو میکس کا کلاس میٹ اسے کہتا ہے کہ میں ایک اچھا الیکٹریشن بنوں گا تو میسٹر الیکٹرک کہتا ہے کہ ہر کس نہیں تم دنیا میں جا کر اچھے نہیں بن سکتے اب میکس میسٹر الیکٹرک سے کہتا ہے کہ تمہیں تو میں ڈسٹروئے کروں گا میں اس خواب کو ہی ختم کر دوں گا میسٹر الیکٹرک فوراں سے دنیا میں جانا چاہتا تھا تاکہ وہ میکس کو سوتے ہوئے چکا سکے اس کی ڈرینک کو ختم کرنے کی پاور چین سکے تبھی لاوہ کر میکس کو بتاتی ہے کہ صحیح ٹائم پہ جب تم اپنے خواب سے جاگنا چاہو تو تین بار اپنی آنکھیں بلنک کر لینا اور صحیح ٹائم پہ میکس ایسا ہی کرتا ہے بورتا ہے تو سامنے توفان ہوتا ہے اور میسٹر الیکٹرک بھی اس میں ہوتا ہے میکس اپنی ٹیچر سے کہتا ہے کہ یہ میرا فیر ہے اور یہ بہت برا آدمی ہے تو میکس کا ٹیچر اس سے کہتا ہے کہ ہمارے بس میں ہوتا ہے ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ ہم کس کو اچھا جانے اور کس کو برا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں میکس کے پیرنٹس کو جو کہ میکس کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ٹرنیڈو میکس کی مدھر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے لیکن لاوہ گل اسے بچا لیتی ہے تھوڑی دیر پر ٹرنیڈو میکس کے فادر کو بھی لے جاتا ہے اور اب کے بار شارپ وائم نے بچا کر لاتا ہے اب میکس کے پوری کلاس کے سامنے میسٹر الیکٹرک ہوتا ہے ان کا ایک کلاس میٹ میسٹر الیکٹرک کے پاس جاتا ہے لیکن وہ اسے شوق لگا دیتا ہے اب میکس کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ڈریم سے اسی آئی سکوین کو باہر لانا ہوگا کیونکہ اس کے پاس وہ کرسٹل ہارٹ ہے جو کہ میکسٹر الیکٹرک کو ہمیشہ کے لیے فریز کر سکتا ہے اور وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں میکس کا ٹیچر اس سے کافی خوش ہوتا ہے وہ اس سے امپریس ہوتا ہے کہ تم نے اپنے ڈریم میں ہی نہیں بلکہ ریالیٹی میں بھی بہت اچھا کام کیا اپنے ڈریم کو یوز کیا ریال لائف کو بہتر بنانے کے لیے اس کے بعد میکس اپنی ڈائیری میں لکھتا ہے کہ لاوہ گرل اور شارک بوئی بہت اچھے تھے ان لوگوں نے میری بہت ہیلپ کی وہ اپنی سٹوری کا مورل یہ بھی لکھتا ہے کہ ہمیشہ اچھا ڈریم کرنا چاہیے اور اس کو ریال لائف میں بہتر بنانے کے لیے اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس پہ بہت محنت کرنی چاہیے تب ہی آپ اپنا پھل حاصل کر لیتے ہیں آپ کو اس بات کا ریفورڈ مل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر انڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور وچنگ